اسلام علیکم یعنی انسانیت کے حقوق کے بارے میں اسلام سب سے پہلا درست دیتا ہے تو پھر وہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ اسلام اگر واقعی اتنا امن و امان شانتی سکون والا مذہب ہے تو پھر اس میں یہ جہاد کا کانسپٹ کہاں سے آیا اور پھر وہ عسامہ بن لادین القائدہ طالبان اور پھر عزر مسعود فلا فلا آتنگ وادیوں کے نام لے کر امت مسلمہ کے نوجوان کو شرمندہ کر دیتا ہے اور پھر اس مسلمان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں رہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ اسلام میں جہاد کا اصل مطلب کیا ہے اور اسلام میں جہاد کیوں شروع کیا گیا تھا اور جہاد کو شروع کرنے والا کون تھا ویڈیو کے اسٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک ایجوکیٹڈ دنیا کے بنانے میں ہمارا ساتھ دیں خواتین و حضرات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور امت کے سامنے اسلام پیش کیا تو لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے اسلام کی بڑھتی ہوئی شان و شوقت اس کی قوت کو دیکھ کر کفار و مشرقین کی علاوہ یہود و نصارہ بھی امت مسلمہ کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف ہونے لگے اور وہ غائبانہ طور پر امت مسلمہ سے بغض و حسد عناد رکھنے لگے جب اسلام نے ترقی پائی تو ان یہود و نصارہ کی دکانیں بند ہونے لگیں اور خود ان کی نوجوان بھی زوق درزوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے جیسے کہ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ تو ہم نے سنا ہی ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور کی مسافت تیہ کر کر حضرت سلمان فارسی مدینہ شریف تشریف لائے حضرت سلمان فارسی نے دین عیسائیت بھی قبول کیا تھا اور اب انجیل کے زبردست عالم بھی تھے جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہی نبی آخر الزمان ہیں کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ انجیل میں پڑھ رکھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا ایک ایک چیز جو حضور کے بارے میں نبی آخر الزمان کے بارے میں انہوں نے انجیل میں پڑھی تھی وہ حضور کے اندر بیسی ہی پائی گئی تو اب حضرت سلمان فارسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے حضرت سلمان فارسی کے علاوہ بھی امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح روزانہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور اسلام قبول کرتے اور پھر لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلاتے تھے جب مدینہ کے کفار و مشرقین نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے مکہ کے کفار و مشرقین سے رابطہ بڑھایا اور اسلام دشمنی پر ان سے معاہدہ کر لیا اور مکہ معظمہ اور خیبر اور ان جیسے اور بھی کئی مقامات پر انہوں نے اپنی فوجیں لگا دی تھی اپنے لڑکے بٹھا دیئے تھے اور بھاری تعداد میں ہتھیار بھی جمع کرنا شروع کر دیئے تھے اور پھر مسلمانوں کو سماج میں سماجی اعتبار سے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا تھا انہیں تانہ دیا جاتا تھا انہیں اپنا آبائی مذہب چھوڑنے پر لانت کی جاتی تھی اور پھر مسلمانوں کو معاشرے میں فائننشلی طور پر بھی ان لوگوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا نہ کسی مسلمان سے کوئی چیز خریدتے تھے نہ اسے کوئی چیز بھیجتے تھے اور پھر نہ کسی مسلمان کو قرض وغیرہ دیتے تھے جس سے امت مسلمہ پر بہت ظلم و ستم بڑھتا گیا اور ظلم و ستم کا بازار اتنا گرم ہوا کہ یہ لوگ اب بوڑوں عورتوں بچوں اور ناتوان لوگوں پر بھی ظلم و ستم کرنے میں فخر محسوس کر رہے تھے جب ان کے ظلم و ستم کے شکایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی تو آپ فرماتے کہ ان کے لئے ہدایت کی دعا کرو اور اللہ رب العزت کے لئے صبر کرو لیکن پھر بھی کفار و مشرقین کی جرعتیں دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی تھی اور وہ ظلم و ستم کا باجار خوب غرم کیے جا رہے تھے اپنے مسلمان بھائی بہنوں پر ظلم و ستم دیکھ کر صحابہ اکرام کا جذبہ جہاد شجاعت اور ان کی غیرت جاگ جاتی تھی اور جب ان کے صبر کا پیمانہ بھر جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ سے جنگ و قتال کی اجازت مانگتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ابھی مجھے اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں ہوا ہے گویا تم لوگ صبر کرو پھر صحابہ اکرام صبر کر کے بیٹھ جاتے لیکن صحابہ اکرام کا صبر کرنا یہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا کہ حضور نے جنگ و جدال کے لئے منع کرا تھا ورنہ اس وقت مسلمان اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکیں اور کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکیں لیکن مسلمان صبر کا دامن تھامے رہے اور ان کافروں کے خلاف جبابی کاروائی سے دور رہے لیکن اس کا کفار و مشرقین نے غلط مطلب نکالا اور وہ یہ سونج بیٹھے کہ مسلمان ہم سے ڈر گئے ہیں یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں یہ بزدل ہیں نہ جانے کیا کیا انہوں نے باتیں بنائی اور اپنی فوج میں یہ بدغمانی پھیلا دی کہ مسلم قوم ایک بزدل قوم ہے تم انہیں بڑی آسانی سے ہرا سکتے ہو ان باتوں سے کفار و مشرقین کے لڑاکوں کے حوصلے اور بڑھ گئے اور انہوں نے پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا جب ظالموں کے ظلم کی انتہا نہ رہی اور پانی سر سے اوپر چلا گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دو ہجری یعنی کہ چھ سو تیس عیسوی میں جہاد کا حکم دے دیا تو مسلمانوں نے بدر کے میدان میں کفار سے جنگ کی اور مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے ادھر کفار ایک ہزار کی تعداد میں تھے ان کے پاس تمام اسلحے بھی تھے ڈھالے بھی تھیں گھوڑے بھی تھے لیکن یہاں مسلمان نہت تھے اور صرف تین سو تیرہ تھے لیکن ان کی قیادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان تین سو تیرہ مسلمانوں نے ایک ہزار کفار کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ان کے تمام بڑے سے بڑے سردار وہاں مارے گئے اور بچے کچے اپنا تمام معلومتہ چھوڑ کر بھاگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آٹھ سال ہی غزبات میں گزارے غزبہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تشریف لے گئے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزبات کیے جو جنگیں لڑیں وہ صرف اور صرف ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لئے تھی نہ کہ ظلم و ستم کو بڑھانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشش سے بہت سے لوگ جو ظلم و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے آزاد ہوئے اور ایک چین و سکون کی سانس لے کر اس دنیا میں جینے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غزبات ہی کی وجہ سے اس وقت کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم میں روک تھام ہوئی اور جو لوگ ظلم و ستم میں مبتلا تھے انہیں اس سے نجات ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کے خلاف لڑنے میں دگنا ثواب ہے پہلا یہ کہ تم ظالم کے لئے یہ بھلا کام کرو گے کہ وہ ظلم سے بچے گا اور اپنا ٹھکانہ جہانم کو نہیں بنائے گا دوسری چیز یہ کہ جب تم کسی مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچاؤ گے تو اسے نجات ملے گی اور یہ اس کے لئے بہتری ہوگی تو ظلم کے خلاف لڑنے میں حضور نے فرمایا دگنا ثواب ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاد نہ کرتے تو ظلم و ستم کبھی بھی بند نہیں ہو پاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کرنا یہ پوری قوم کے لئے پوری امت مسلمہ کے لئے درس ہے کہ انسانیت کا سب سے اہم فریضہ یہی ہے کہ ظلم کے خلاف سینہ سے پر کھڑا رہے اور ظالم کا دلیری اور بہادری سے مقابلہ کرے ظالم اور ظلم کے آگے گھٹنے ٹینک دینا اور یہ بہانے بنا لینا کہ ہم ان کے برابر نہیں ہیں ہم ان کے مقابل کے نہیں ہیں ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ وہ نہ جانے کیا کیا یہ ظالم کی قوت کو اور زیادہ بڑا دیتا ہے اور ان کے خوصلوں کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے سے امن و امان ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے خواتین و حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لئے تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا انہیں رحمت اللہ العالمین بنا کر مبعوث کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے پوری دنیا روشن بھی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمانہ انداز کی وجہ ہی سے دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو پایا تھا اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور نے جہاد کا آغاز کیا حضور نے ظلم و ستم کا آغاز کیا یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کیونکہ ہم دیکھیں اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض سے کہے کہ تمہاری ایک انگلی میں کوڑ ہے اور اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا تو اقل مند مریض فوراں کہہ اٹھے گا کہ ڈاکٹر صاحب میری انگلی کو کاٹ دو کیا اب اس میں یہ کہا جائے گا کہ ڈاکٹر اس مریض پر ظلم و ستم کرنا چاہ رہا ہے بلکہ ڈاکٹر اس کی ایک انگلی کاٹ کر اس کے پورے جسم کو مرض محلقہ سے بچانا چاہ رہا ہے اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے گھر میں چور ڈاکٹ گھج جائیں اور وہ اس کی جوان بیٹی پر حملہ کریں اس کی عزت و عبرو کو لوٹنا چاہیں تو اس پر فرض ہے کہ اپنی بیٹی کی اپنی بیوی کی عزت کی خاطر وہ تلوار نکالے اور اس ظالم کا مقابلہ کرے اگر وہ شخص در کر بیٹھ جاتا ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور یہ کہنے لگے کہ میں اکیلا ہوں اور یہ دو تین لوگ ہیں میں ان کا کس طریقے سے مقابلہ کروں گا اور ڈر کر بیٹھ جائے اور اس کی بیٹی کی عزت و عبرو کو لوٹ لیا جائے تو وہ پورے معاشرے میں بدنام ہوگا اور اس کی بیزتی ہوگی نہ کہ اس کی عزت باقی رہ جائے گی ہاں اگر دوسری طرف وہ بیٹی کی عزت کی خاطر تلوار نکالتا اور شہید ہو جاتا تو اللہ رب العزت اسے جنت بھی دیتا اور معاشرے میں ایک ناک بھی بنی رہتی اور اس کی بیٹی عزت و عبرو کے ساتھ زندگی گزارتی تو ان دو واقعات کی روشنی میں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی کارناموں کو رکھیں اور عدل و انصاف کے نظریے سے دیکھیں تو ہم پائیں گے کہ حضور نے بہت ظاہر کچھ دنوں تک کفار و مشرقین سے جہاد کیا بہت سے کفار و مشرقین کو یہود و نصارہ کو قتل کیا لیکن اس کے بعد ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو تمام تر گناہوں سے ظلم و ستم سے اور چوری ڈکیتی ریب بغیرہ شراب نوشی سے پاک تھا یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ تم ان کے خلاف جہاد کرو اور لوگوں کو ظلم و ستم سے بچاؤ آج دنیا میں مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے جہاد سمیت اگر وہ کام حضور اور ان کے اصحاف کے طریقے پر ہے تو وہ کام بہتر ہے اور اگر وہ کام حضور ان کے اصحاف کے طریقے پر نہیں تو وہ کام امت مسلمہ کے لئے ہلاکت والا کام ہے